اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے تو ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں موسٹ امپورٹنٹ فور ایک کامرس بزنس اور اگر آپ کی پاس انٹرنیشنل کلائنٹ ہے یا پھر لوکل کلائنٹ ہے تو آپ ایک ڈشتر مارکرٹنگ ایجنسی رن کرنے ہے تو پیمٹ اس موسٹ امپورٹنٹ تینگ کہ آپ کو پیمٹ ایکسپٹ کرنے کا جو ہے نا وہ ایک جو سسٹم ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو اسی کے لیے ہے آج ہم پی فاسٹ یہ پاکستان کے اندر ورکنگ کرتی ہے اور پاکستان اور انٹرنیشنل پیمٹ بھی آپ اس پہ ایکسپٹ کر سکتے ہیں جیسے ویزا اور ماسٹر کارٹ ٹھیک ہے تو اس پہ آج ہم اکاؤنٹ بنائیں گے اور اکاؤنٹ اپلائے کرنے کا کیا طریقہ ہے اس ویب سائٹ پہ یا اس کمپنی کے ساتھ ہم کون کون سی پیمٹ ایکسپٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہم کون سی پیمٹ ایکسپٹ کر سکتے ہیں اور پاکستان سے پاہر سے ہم کون سی پیمٹ ایکسپٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آج ہم چلتے ہیں اس کے اوبرویو کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو لی آؤٹ ہے اسی انفرمیشن ہے ہمارے پاس پی فاسٹ ریلیٹڈ تو وہ کیا کیا ہے تو سب سے پہلے آپ نے آج انہیں ان کی جو ہے وہ ویب سائٹ پہ ویب سائٹ کا نام ہے goopayfast.com کے نام سے ٹھیک ہے ویب سائٹ تو اس طرقے سے ہے باقی یہ پاہ فاسٹ ہے تو آپ نے اسے دیکھ رہی ہے ایک انٹرنیشنی دو تین کاکمپنیز ہیں جو کی ڈیفرنک کانٹریز میں پہ فاسٹ کے نام سے ورکنگ کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ لوگو دیکھ لینا ہے اور پہ فاسٹar پاکستان لکھیں گے گوگل میں تو آپ کے پاس جو ہے نمو یہ ویب سائٹ کا لنک آ جگا ادر وائز لنک ڈیسکروپشن میں بھی ایک دا ویب سیٹ پہ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اوورویو دیکھ لیتے ہیں جیسے ہی آپ ویب سیٹ پہ آتی ہیں تو ویب سیٹ پہ آپ کو ایک جو ہے نا وہ سب سے پہلے ایک زبردست قسم کا ان کا جو ہے وہ بینر سمجھ دے یا کچھ بھی ان کا جو سسٹم ہے وہ شو ہو رہے اور یہاں پہ وہ پیمٹ ایکسپ کرنے کا جو ہے نا وہ ان کو ڈیش بورڈ آپ کو شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اچھا تھوڑا سا نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ فور میتھرز ہیں جو کہ آپ پیمٹ اس میں پیمٹ پہ ورکنگ کر سکتے ہیں جیسے فور اگزامپل پہ پیمٹ کا لنک آپ اس میں جنرے کر سکتے ہیں تو وہ آپ لنک پہ جیں گے وہ جیسے کلائنٹ یا کسٹومر یا جو بھی ہے چاہے آپ کی کچھ اور ویب سیٹ ہے تو وہاں پہ وہ کلک کرے گا کلک کرنے کے بعد ڈریکٹ اس کو وہ مطلب کے انوائس نظر آ جائے گی آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد چیک آؤٹ کے اپشن ہے بلنگ کے اپشن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد موبائل پیمٹ ہے ٹھیک ہے جو کیو آر سکین سے وہ بیمٹ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ ان کو سینڈ کر سکتے ہیں بل بھی جنریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چیک آؤٹ تو وہ ویب سیٹ پہ ہوتا ہے یا پھر آپ کسی بھی دوسری اپشن پہ کرتے ہیں جو کہ پی او ایس کے ساتھ ہوتا ہے شوو سوارا پہ تو اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے ہم آن لین کے حوالے سے ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آپ تھوڑا سا اور نیچے آجائیں یہاں پہ سیمپل سا اپشن ہے کہ آپ جو ہے نا وہ پی فاسٹ کے اپشن کو آپ کیوں یوز کر رہیں گے یا کیوں پی فاسٹ ضروری ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو سب سے پہلے ہے کہ آپ کو اس کو سائن اپ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو نا وہ اپٹیمائز رینیو رینیو ہے ٹھیک ہے اور انٹیگریشن آسان ہے یعنی کہنے کا مطلب ہے اس کے بعد سکیورٹی جیسی بات ہے ہر پیمٹ آن لین پیمٹ والے پہ جو ٹرسٹی پی پیٹ فارم ہوتا ہے اس میں وہ ہوتا ہے اس کے بعد آپ جو ہے رہا ہو پی ایس او اور پی ایس پی یہ کچھ میرے خیال میں جو پاکستان کی اندر جو کچھ ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں ہے تو وہ ان کے پاس ان کا سیٹیفکیٹ ہے اب آجاتا ہے ہمارا ہمارا سیکشن تو ہمارے والے سیکشن میں کیا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ اس میں جو ہے نا وہ اپنی پیمٹ کہاں کار پر لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ آپ کا آجاتا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں آہ شاپی فائی آجاتا ہے اوپن کارٹ آجاتا ہے اس کے بعد آپ نے مجنٹو آجاتا ہے اور وہ کامرس آجاتا ہے ٹھیک ہے یہ چار پلیٹ فارم ہیں جہاں پہ آپ اس پہ ورکنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آجاتے ہیں یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اس پہ پلگنز آویلیبل ہیں کوئی کوٹنگ والا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ایزی ہے اور آسانی سے آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کے بعد آجاتے ہیں تھوڑا سا نیچے اور یہاں پہ پیمٹ پارٹنرز ہیں اور پیمٹ پارٹنرز میں تقریباً تقریباً پاکستان کے جو ہے نا وہ بڑے بینکس ہیں اور تمام بڑے بینکس ہیں ٹھیک ہے اور آپ یہ دیکھنے یہ لسٹ آپ ایسے کریں گے نا تو یہ آ جائے گا ہمارے لئے جو ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایزی پیمٹ پیسہ سے آپ پیمٹ ایکسپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جیز کے ایسے پیمٹ ایکسپ کرتے ہیں پاکستان کے اندر یہ دو بڑے رولے ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا کہ آپ کے پاس کلائنٹ کے پاس جیز کیش میں ہے تو جیز کیسے بینک میں ٹرانسور کرے گا آپ کو تو ایسا سچا کچھ نہیں ہے آپ نے جسٹ اس کو لنک بھیجنا ہے اور وہاں سے وہ پیمٹ جو ہے نا وہ سیلیک کر لے گا کہ اس نے پیمٹ کہاں پہ بھیجنی ہے ٹھیک ہے موبائل وارلٹ سے بھیجنی ہے بینک سے بھیجنی ہے جیسے بھی اس نے بھیجنی ہے وہ آپ کو چوز کر لے گا ٹھیک ہو گیا تو یہاں تک سمجھ آگئی یہ ان کا کونٹیکٹ نمبر ہے کراچی کا نمبر ہے تو آپ ان کو کول کر کے یہ نمبر ہے ان کا موبائل نمبر ہے تو آپ ان کو کول کر کے تو ان سے جو ہے نا وہ فردر دسکشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا نیکسٹ آ جاتے ہیں پرائسنگ کے بارے میں اب یہ اتنا سسٹم میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا یہ کمپنی کو کیا فائدہ ہوتا ہے یہ چارجز کیا ہمیں دینے کو پڑھیں گے ٹھیک ہے تو یہ پرائسنگ کا ہے یہ اور کافی چیزیں ہے آپ اس کو چیک کر لیجئے گا ٹھیک ہے نا اور یہ پرائسنگ سیکشن میں نے اوپن کیا ہوا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آگیا پرائسنگ ٹھیک ہے پرائس کیا کرے گا یہ آپ کو پر ٹرنزکشن مینز کہ اگر فرض کرو کہ آپ نے کچھ چیز لگائی بھی ہے کلائنٹ نے آپ کی ویب سائٹ پہ آکے بائی کیا ہوا ڈرڑ روپیز کی ہے تو یہاں پہ ٹو پوائنٹ سیمن پائی پرسنٹ مطلب کہ پونے تین روپے تو جائیں گے سے کمپنی کو ٹھیک ہے اس کے بعد جو گورنٹ کا ٹیکس ہوتا ہے اس کی اس پرائس پہ ٹھیک ہے نا تو وہ بھی آپ کو دینا پڑے گا وہ پن پرسنٹ اس کا لگا لیں یا پوائنٹ سیکس پرسنٹ کچھ بھی جتنا بھی ہے نا تو وہ آپ اس میں جو ہے نا وہ ایڈ کر لیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں ٹھیک تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ امانٹ رکھنا ہے آپ اس کو ایسے کریں نا میرے بازوں نے آپ تین پرسنٹ اس کو کر لیں اور دو پرسنٹ پرسنٹ ان لیں ٹھیک ہے کوئی چ بگو ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس پہ جو ٹیکس نا وہ دیکھ لیں گا جب آپ فرسٹ ٹرانزیکشن آئی گی آپ خود ٹیسٹ ٹرانزیکشن کریں گے تو آپ کو ٹیکس کا آئی ڈیا ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا آجا اس کے بعد ان کا کوئی ایکسٹر چارجز کوئی نہیں ہے صرف یہی چارجز ہے جو کہ انہوں نے پر ٹرانزیکشن لینے چاہے وہ سو روپے کی ٹرانزیکشن ہو یا ایک لاکھ روپے کی ٹرانزیکشن ہو انہیں ٹو پوائنٹ سیمن فائی پرسنٹ کوئی ڈرنڈ کوسٹ نہیں ہے جیسے کیش ہوتی ہے کچھ بھی ہے وہ وہ کوئی نہیں ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو سب یہاں پہ آجائیتے ہیں کہ اس میں آپ کو ملتا کیا ہے مطلب کہ کون کو سیجی ہے وہ ہم نے دسکرز کر چکے تھے فیسٹرکچر ہے کوئی فیسٹرکچر ہے ڈیٹا سکیارٹی ہے سویو ڈیٹیٹل سائن اپ ہے ایزی لی آپ اس کو سائن اپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور ڈیویلپر فرینٹلی ہے کہ آپ اس کی اوپن اے آئی اگر آپ کسٹومائز ویب سیٹ بنا رہے ہیں موبائل ایپس بنا رہے ہیں تو ان کی بھی آپ کو اپی آئیز مل جائیں گی ٹھیک ہو گیا اور سپورٹ ٹونٹی فور بائی سیون سپورٹس ہے تو یہ کچھ اس طریقے سے آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک سمجھ لگی ہے موسٹ ایمپورٹنٹ چیز کیا تھی ہمارے لیے کہ آپ کو کلائنٹ جاں پاکستان کا کلائنڈ اگر جیز کیش آپ کرتا ہے ایزی پیسس پیمٹ کرتے تو وہ آپ ایزی اس پہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں اور انٹرنیشنل پیمٹ بھی آپ اس میں ایکسیپٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہاں یہ دیکھیں یہ ماسٹر گارٹ ٹھیک ہے ماسٹر گارٹ سے آپ جو ہے نا وہ اس میں کر سکتے ہیں فیزا گارٹ سے آپ اس میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ مسنگ ہو گی تھی تھوڑی سی ٹھیک ہے اچھے ہم اب آ جاتے ہیں اکان کیسے بنے گا تو اکان کے لیے آپ کے پاس یہ بٹن آ گیا ہے سائن اپ کا تو آپ نے کیا کرنا ہے صرف سائن اپ کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور آپ کے پاس یہ آجے گا فارم سیمپل سا آپشن ہے کوئی لمبی چوڑی کا نہیں کوئی نہیں ہے سیمپل سا آپشن ہے آپ نے فول نیم اینٹر کرنا ہے اپنا اور یہاں پہ فون نمبر اینٹر کرنا ہے ایمیل آئی ڈی اینٹر کرنا ہے جس پہ آپ کی ساری کنورسیشن ہوگی اس کے بعد کمپنی یوریل کرنا ہے آپ کی اگر ویب سیٹ ہے تو آپ نے اپنی ویب سیٹ کا یہاں پہ لنک جو ہے نا وہ شیئر کر دینا ہے ٹھیک ہے اور فیس بک کا لنک آپ ٹرائی کر لیں می بھی اس پہ بھی آپ کا وہ لنک بن جائے لیکن ویب سیٹ بیٹر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جو ہے وہ سیسی ویب سیٹ بھی آپ کو بن جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں ایک بات ذہنہ میں رکھیں گے جب آپ یہ اپلائی کریں گے نا تو ویب سیٹ پہ آپ کے پاس جو پرائیسی سکیورٹی کے پیجیز ہے نا وہ آپ کے بنے ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ویلیم پیمٹ ویلیم آپ نے کرنا ہے کہ آپ کے پاس کتنے کے کلائنٹ ہیں جکی پیمٹ آپ نے یہاں پہ آئیڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ 50,000 کر دیں ٹونٹی تھاؤزنڈ کر دیں ٹھارٹی تھاؤزنڈ راؤنڈ جتنا بھی آپ زیادی سی بات آپ سیریو سینٹ پہ کام کرنے آئے ہیں نا تو اسٹیمیٹ آپ ویلیم یہاں پہ جو انا وہ دے سکتے ہیں کہ آپ کا ٹوٹل اماؤنٹ جو انا وہ منتلی کتنا ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو وہ آپ یہاں پہ انٹر کر دیں اس کے بعد جو بھی کوئی ڈیٹیل آپ نے پوچھنی ہے تو وہ یہاں پہ آپ میسیج میں پوچھ کے تو یہاں پہ کر دیں ان کو سینڈ ٹھیک ہے اور سینڈ کریں گے تو سینڈ کرنے کے بعد کیا ہو گا کہ وہ کیوری ان کے پاس چلے جائے گی تو لسٹنگ میں بہت زیادہ کاؤنٹس آ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے نا وہ ایشو فیز تو نہیں کرنا پڑے گا تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے بہت زیادہ کمپنیز اور بہت زیادہ لوگوں نے اپلائی کیا ہوتا ہے تو لسٹ میں جب آپ کا نام آئے گا تو وہ آپ کو کانٹریک کریں گے تو جلدی ہو جاتا ہے اتنا ایشو کوئی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اگر آپ کو پیمٹ مطلب کہ اس میں کوئی ایشو آ رہا ہے یا آپ نہیں بنوانا چاہ رہے مطلب کہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ دیر ہو رہی ہے یا کچھ چیز تو آپ ہمیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں نیچے وارس اپ نمبر مارا دیا ہوا ہے اس پہ آپ رابطہ کریں اور ہم آپ کا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ اپروف کروا کے اور اکاؤنٹ اپروف تو دیفنیٹی بات ہے کہ اگر آپ کی کمپنی پولیسیز کے خلاف کوئی آپ کا ورکنگ ہوئی تو وہ آپ جو ہے نا وہ پوسیبلٹی نہیں ہوگی لیکن یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کی مطلب یہ لیگلی اور اچھے طریقے سے آپ اگر کام کر رہے ہیں تو ہم آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے ٹھیک ہے تو آپ نیچے وارس اپ نمبر دیا ہے اس پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہماری ٹیم جو ہے نا وہ آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کرے گی اور منیم سے چارجز ہوتی ہے اور ہم آپ کا کام اس میں کروا دیں گے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جہاں تک سمجھ آگئی ہے اتنا آپ نے کرنا ہے لازمی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اکاؤنٹ اپلائے کرنا ہے نیکس وڈیو میں جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اکاؤنٹ اپلائے کرنے کے بعد کون کون سے پروسیجر ہوتی ہیں کون کون سے پیپرز آتی ہیں آپ کے پاس کیا ریکوارمنٹ ہوتی ہے اور کون کون سی چیزیں آپ کو جو ہے نا وہ آپ کو کرنی پڑتی ہیں تو یہ بات آپ نے جو ہے نا وہ اگلے وڈیو میں آپ کو پتا چلے گیا اور اس میں میں آپ کو ساری بتاؤں گا اس وڈیو میں ایک آورویو تھا اور کچھ یہ کیوریز آپ کو کلیر ہوگی ہوں گی اور پیمٹ ایکسیپٹ ایکسیپٹ کرنے کے حوالے سے ٹھیک ہو گیا تو گائیز یا اس وڈیو کو یہ پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں نیکس میں اگلے جو نیکسٹ اس کی پہ فارس کے وڈیو ہوگی اس کو میں آپ کو دیٹیل بتاؤں گا کہ وہ ساری چیزیں کیسے آپ نے نیکسٹ کرنی ہیں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ وڈیو میں اپنا بہت زیادہ کیا رکھی گیا جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آرکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی وڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکے میری وڈیو سے لیٹیڈ دراز سے یا ای کومیرس سے یا ویب سائٹ سے کسی بھی ایشو سے لیٹیڈ اگر آپ کو کچھ کیوری ہے یا کچھ ہیلپ آؤٹ چاہیے تو آپ نیچے میرا ورسم نمر ہے ڈریکٹ مجھے وہاں پہ میسج کر سکتے ہیں تو ایس سون ایس پوسیبل ہماری ٹیم آپ کو اس کا رپلائی بیک کرے گی ٹھیک ہو گیا تو ملتے ہیں نیکس وڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا اللہ حافظ